اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعریف قرآن کے ذمہن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں رحمان میں اللہ تعالی کی رحمت کا جوش اہجانی کیفیت توفانی کیفیت اور رحیم میں اللہ تعالی کی رحمت کا دوام اور تسلسل یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیق وقت موجود ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاتم سمندر ہے اس میں اہجان ہے توفان ہے دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے خاموشی سے چل رہا ہے بہرہا ہے بست سلسل کے ساتھ بہرہا ہے ہم ان دونوں کیفیات کو علیہ دا علیہ دا دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بے ایک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا تخیر ممکن نہیں لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانے مستقلن ہر وقت موجود ہیں بے ایک وقت اسے لئے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کل حمد اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لائے جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لئے ہے یہ کافی نہیں ہے تعریف آپ کسی شیکی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے خوبی ہے کسی بھی اعتبار سے خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ آسم نہیں ہو رہا ایک پھول ہے بہت خوبصورت ہے بس ٹھیک ہے خوبصورت ہے آپ نے کہا تعریف کر دی شکر کرتے ہیں آپ اس شیکہ جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو استفادہ ہوا ہو آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو آپ کی کوئی مشکل دفع ہوئی ہو اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے جتنی بھی دعائیں ہیں حضورت سے منقول شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھایا الحمدللہ اللہذی اعتمانی وسقانی اب یہاں دیکھئے ترجمہ تعریف نہیں شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا آپ بیت الخلا سے باہر آئے نجاستیں آپ سے دور ہو گئیں طبیعت میں انشراح ہوا الحمدللہ اللہذی اظہب عنی یالعذاہ وعافانی اور شکر ہے اس اللہ کا جس نے عذیت مخشی سے مجھ سے دور کرنی اور مجھے عفیت مخشی تو یہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کے احسانات اور انعابات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے لہذا ایک ہی احسا ہم نے کر دیا علی فلام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لئے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے رب ہے مالک ہے رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا اور اس میں مفہوم چامل ہوتا ہے تربیت کا رب بیانی سنیرا تو مالک ہونا اور تربیت دینا آپ جس طرح کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھت نہیں ہو اس میں اضافہ ہو وہ نشور نما پائے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی ہوئی ہیں پروردگار بھی اور مالک بھی عام طور پر عربی میں رب کا رس مالک کے لئے آتا ہے رب البیت رب الدار رب المال تو مالیں وہاں پر ظاہر بات ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے مال والا گھر والا گھر کا مالک تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے الرحمن الرحیم رحمن ہے اور رحیم ہے اب دوبارہ اس کی میں وضعات نہیں کروں گا مالک یوم الدین یوم الدین کا مختارِ بطلق ہے دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو دننا ہم کما دانو کما تدینو تو دانو یہ کہاوت ہے جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کما تدینو تو دانو تو یہ ہے بدلہ اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لائیا ہے اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے آیا اس کا برائیوں کا پرڑا بھاری ہے کہ اس سے صدا ملنی چاہیے یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پرڑا بھاری ہے کہ اسے جزا بلنی چاہیے اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے وہ ایک دن ہے اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اطراف ہو رہا ہے باہ سے بعد الموت ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائیں گا پھر حساب و کتاب پھر اللہ کے ہام حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا اور تیسرے یہ ہے کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلب اللہ ہے یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھڑا لے گا یا وہ مجھے وہ حسنی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی اس سے اپنے دل کو اپنے ذہن کو بلکل پاک کر لیجئے مالک یوم الدین ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے اس روز کوئی پکارنے والا پکارے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے الْوَاحِدِ قَحْارِ جو پوری طرح چھایا ہوا ہے بس تولی ہے تو مالک یوم الدین جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں ابھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب خطاب ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور ہم صرف تجھ ہی سے مجد مانگتے ہیں اور مانگیں گے یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فعل مزارے ہیں عربی زبان میں فعل مزارے حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے ایہا کا کا جو ہے مفہول فائلی جو ہے مفہول جو ہے اس میں زمیر مفہولی اسے پہلے لاکر حشر کا منمون پیدا ہو گیا ہم تیری بندگی کرتے ہیں نہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ اہد ہے قول و قرار ہے بہت بڑا معاہدہ ہے و ایہاک نستعین اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعی تن ہم اس پر پورے اتر رہے ہو کہ اسی کی بندگی کر رہے ہو اور اسی سے ساری استعادت و مستمداد کر رہے ہیں جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک اہد ہے اہد نصرات المستقیب یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے ہیں تیرے فضل سے تیرے کرم سے فترت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی عقل سلیم بھی تیری ودیت کردہ تھی ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے اب ہماری جو ضرورت ہے احتیاج ہے وہ کیا ہے اہد نصرات المستقیب ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز کہ جس میں وہ ایک ٹھٹک کر کھڑا ہو جائے یہ کروں یا یہ کروں دو آلٹرنیٹیف سامنے آرہے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازم ہو ناممکن ہے انسان تین نہیں کر سکتا انسان یا مرد ہے یا عورت ہے عورت سوچے گی اپنے لحاظ اپنے جذبات کا اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی مرد کے جذبات و احساسات کا اس کا کوئی تصوری ممکن نہیں مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہیں لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابلت ہے ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا لا محالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی تضاب بنائے گا اس میں وہ اپنی بالا دستی رکھے گا وہ تو ایک ہی حسنی ہو سکتی ہے جو دونوں کی خالف ہے مرد کی بھی اور عورت کی بھی اور اس کو دونوں سے محبت ہے دونوں کا خیرخواہ ہے دونوں کا رب ہے دونوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے اسی طرح فرم اور معاشرہ یا ریاست حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں ٹوٹل ایٹیرین سوسائٹی ہو بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں افراد یا چاہتی نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے اب آپ دیکھئے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر فریڈم 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 وہ فریڈم واقعیتاً اپنی جگہ پر ایک شئے ہے افراد کی آزادی ہونی چاہیے لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائے کوئی قانور کوئی قائدہ کوئی اخلاقی کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابندہ رہے تو اب کہاں ہے وہ نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کے انفرادی آزادی انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مسئلہ کے جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے انسان تیہ نہیں کر سکتا صرف اللہ ہی اس کے لئے نظام دے سکتا ہے تیسرا مسئلہ ہے سرماعے اور محنت اس میں کیا توازن ہو سرماعے اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرماعے کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے کون تیہ کر سکتا اس کے لئے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرماعے داری جو ہے آقاس بیل بن کر پورے معاشر پر چھا جائے اور غریب بیچارہ مزدور بیچارہ کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پاتوں میں پس کر رہے جائے اس کی کوئی حیثیت میں رہے جائے لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرماعہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا شائی ہو جائے گا وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا کیا کیا جائے کون سا نکت ہے عدل و اجدال ہے یہ تین مسائل ایسے ہیں اہدن السراط المستقیم تو یوں سمجھئے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی ایک اللہ کو پہچان لینا یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے حساب کتاب ہے فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا اور مختار مطلق اس دن کا اللہ ہے پھر یہ اہد کر لینا ایاک نعبدو ایاک نستعیم اس کے بعد دعا پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ ہماری ہدایت میں اضافہ فرماؤں اس ہدایت کے لفت کو سمجھ لیجئے بنیادی ہدایت تفصیلی ہدایت قدم قدم پر ہدایت ہدایت پر ہدایت جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور مرحر آوار ضرورت ہے ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا آپ نے کہا ادھر جانا پھر دوسری گلی میں مرنا پھر جانا دو تین لائٹیں چلے جانا پھر مرنا وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہدایت ہے نظری طور پر آپ نے بتایا ہے ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھئی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو وہاں پر پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو درقت نہ ہو آپ نے منزل تک پہنچا دیا ان دونوں کے درمیان یہ تو میں نے ایک فرد کی مثال دی ہے اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنہ نہیں سمجھ سکتا اور نہیں تو پروردگاہ جو ہدایت دی ہے اس پر ہدایت پر قائم رکھ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے وقت پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بھی ضائع ہو جائے لہذا یہ نہ سمجھئے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی وہ ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کونسی مانگ رہے تو ہدایت کا تو بڑا میدان کھلا ہوا ہے اور اس ہدایت کی جو میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے کل شکر صلی اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہدایت دی یہاں تک یہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے ہم ہرگز ہدایت کی آفتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا اہدن السراق المستقیم سیدھا راستہ سراط اللہ ذینا نمتا علیہم اب اس کی مزید وضاحت ہے راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یہ کون لوگ ہیں اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساب ہے من یتعی اللہ والرسول فاولائک معاللزین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین چار طبقات ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے چوٹی پر انبیاء کرام اس کے بعد صدیقین کرام اس کے بعد شہداء عزام اس کے بعد عام صالح مسلمان صالح ہو یہ بیس لائن ہے اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو طبقات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا غیر المغضوب علیہم جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے دن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کی بعد ہدایت کو ترک کر دیں وہ ہے مغضوب علیہم جنہ ہدایت مل گئی ہو ہدایت کو پہچان لیا ہو پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اپنی نفسانیت کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس رد اس حق کو رد کر دیں اس کو ترک کر دیں ان پر اللہ کا غضب آتا ہے اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہیں اللہ نے انہیں ہدایت دی کتابیں اتا کی تورا تنجی زمور سیکر و نبی ان میں مغوض کیے چودہ سو برس تک نموت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل ابتدامے بھی دو نبی موسیٰ اور حارور اور اختتام پر بھی دو نبی عیسیٰ اور یحیٰ علیہ السلام اور ان کے ماں بین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنیسرائی میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ لیکن انہوں نے اپنی شرانت نفس کی وجہ سے ہدایت تورا سے بھی مو موڑا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مو موڑا وہ ہے مغزوب علیہم وَلَقْغَالِينَ اور نہ ہی گمراہ ہوئے یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے ایک وہ شخص ہے جس پر حق ابھی واضح نہیں ہوا اور تلاش میں اس کے لئے بھی ضال کا لفظ آئے گا اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے دیوانہ ہو جائے اس کو بھی ضال کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر تو حضور کے لئے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ دُوَلًا فَهَدًا اور یہ تو سورة الدعاء ہے اکثر بیشتر لوگ کو یاد ہوگی تو یہ جو دعال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہِ ہدایت کی طلب میں اس کے حصول کے لئے اس کی تلاش میں کوشہ آنے اور وہ بھی کہ جو کسی مغالتے کی وجہ سے حق سے منغرف ہو جائے یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے بدنیتی تکبر حسد حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا ایک ہے کسی غلطی میں کسی جذبات کے اندر آ کر کسی غلو کے اندر مطلع ہو کر اور حق سے منغرف ہو جانا اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے عیسائی ہے حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا یہ لفظ آئے گا لاتغلوفی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں یہ انتہا درجہ کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں اور اس کی بینا پر انہوں نے تسلیس کا عقیدہ یاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اس کی سب سے بڑی مثال بولین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے یہ غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد گبراہی کی طرف لے جائے گی تو یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مسلول بھی ہے کہنا چاہیے البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں وہ اگر جہری قرار کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بل جہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا یہ اختلاف ہیں ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ چیز متفق علیہ کی کہنا ہے آمین بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے ان کی بھی جو لارس پریئر ہے اس کے بعد آمین وہ آمین کہتے ہیں اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے اس اعتبار سے وہ آمین اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں وہ سلام کہتے ہیں فرق کیا ہے وہ تو تلفز کا فرق ہے اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں مجھے میں بعد بھی بتا